آپ کو بتائیں کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا دو سو پچاس سے زائد فیڈر سے بجلی کی فراہمی موتل مغلپورہ اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب شہری پریشان نظر آ رہی ہیں نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی پیدا ہوئی ہے اور لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے دو سو پچاس سے زائد فیڈر سے بجلی کی فراہمی موتل ہے مغلپورہ اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے شہری پریشان ہیں آپ کو ایک دفعہ پیر یہاں پر بتائیں کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی اور لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے دو سو پچاس سے زائد فیڈر سے بجلی کی فراہمی موتل ہے مغلپورہ اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے شہری پریشان نظر آ رہی ہیں نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی ہے لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیش کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی لیسکو کو دو سو پچاس ہزائی فیڈرز شپ کر کے بجلی کی منجز سے پانی کی اقیلی شہری بون بون کترس گئے مگلپورہ اقبال ٹاؤن بر کی روڈ سمیت دیکھر علاقوں میں کہہ ڈیلانیہ لڈ شیڈنگ لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے طلب باتیس سو پچاس میگا وارڈ سے تجا حفظ کر گئی گڑو پاور پرانٹ میں فنی خرابی کے باعث لیسکو کے روڈڈ سٹیشنز کے وقفے وقفے سے مندش کا سلسلہ جاری ہے نیشنل ٹرانسمیشن رینڈ سپیش کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابی ہوئی ہے لیسکو کو گیارہ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے دو سو پچاس سے زیادہ ویڈر سے بجلی کی افراہمی موتل ہے مغلپورہ اقبال ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہے شہری پریشان ہے علی مرسا مزید بتا رہے ہیں اس لئے میں اقبال ٹاؤن کے بلوک مسلم بلوک میں موجود ہوں جہاں پر پچھلے چھ گھنٹے سے بجلی بحال نہیں کی جا سکی ہے لیسکو کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے فنی خرابی کی وجہ سے لیسکو کو جو ہے وہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ بارہ سے چودہ گھنٹے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر معمولی لوڈ شیڈنگ کہوں تو بالکل درست ہوگا غیر معمولی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ مسلم بلوک کی اگر بات کروں تو مسلم بلوک میں جو ہے وہ چھ گھنٹے سے جو ہے وہ بجلی کو بحال نہیں کیا گیا یہاں پر ایس ڈیو کے دفتر بھی متعلقہ شہری اور یہاں کے رہائشی جو ہے وہ گئے ہیں لیسکو کا دفتر ہی باندھا ہے لیسکو کو فون لیسکو دپارٹمنٹ کے افسران کو جو ہے وہ ایس ڈیو صاحبان کو ایک سی انسائبان کو فون کیا جا رہے ہیں جو بلو پر نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو فون یا تو کوئی اٹھا نہیں رہا اور نوٹ ان رینج بھی جو ہے وہ شہریوں کا کہنا ہے کہ بقاعدہ طور پر جائے جا رہے ہیں اگر آپ کو میں لیسکو کی طلب کے بارے میں بتاؤں تو تقریباً دو اتین ہزار دو سو پچاس میگا وارٹ کی جو ہے وہ بجلی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیسکو کی طلب ہے لیکن اس ٹائم لیسکو کو جو ہے وہ دو ہزار ایک سو پچاس میگا وارٹ بجلی فرائم کی جاری ہے جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ بجلی تمام تر علاقوں میں لاہور کے علاقوں میں جو ہے وہ فرائم نہ کرنے کی ساتھ کے ساتھ یہ فنی خرابی جو ہے فنی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ درکار ہے اس کے ساتھ ساتھ لیسکو کی جانب سے یہ ہدایات شہریوں کو پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ اپنے گھر کے یو پی ایس اور بیٹریز جو ہے ان کو چارج کر لیا جائے پانی کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پانی کا زخیرہ اگر کہوں تو بالکل درست ہوگا کہ پانی کا زخیرہ بھی کر لیا جائے تاکہ موٹرز جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہیوی موٹرز یو پی ایس مشینوں پر جو ہے وہ نہیں چلتی یو پی ایس کے کنیکشنز پر نہیں چلتی جس کی وجہ سے جو ہے یہ پہلے ہی لیسکو کی جانب سے اطلاع دے دی گئی تھی لیکن اگر اطلاع دے دی گئی تھی تو لیسکو کام کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ متعلقہ ادارے متعلقہ ڈوی ایانوں میں اور بقاعدہ طور پر جو عملہ رات کی ڈیوٹی کے لیے رکھا گیا شام کی ڈیوٹی کے لیے رکھا گیا لوگوں کی دادرسی کے لیے رکھا گیا تو وہ لوگوں کو سیٹسوائی بھی کرے مسلم بلوک میں اس ٹائم یہ حال ہے کہ سات گھنٹے چھے سے سات گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ بزرگ شہری جو گھر میں موجود ہیں یو پی ایس ڈیٹ ہو گئے ہیں بچوں نے ماں کا جینہ محال کر دی ہے شہری یہاں پر جو ہے گھر سے باہر نکل آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لیسکو حکام کو چاہیے کہ اگر کوئی فنی خرابی بلا شبہ فنی خرابی ہوتی ہے فنی خرابی اگر کوئی ہو گئی ہے تو وہ اگر ہمیں اطلاع دی ہے اطلاع دینے کے ساتھ اس کا حل بھی نکالنا چاہیے تاکہ لوگ اپنا بقاعدہ طور پر جو ہے وہ انتظام کر سکیں یہاں پر جو ہے پورے لاہور میں اس ٹائم یہ سلسلہ اگر میں کہوں تو بلکل درست ہوگا کہ یہ سلسلہ جاری ہوا ہے کہ دو گھنٹے اگر کسی جگہ پر کسی اگر اقبال ٹون کی بات کرو کہ اقبال ٹون پچھلے چھے سے سات گھنٹے سے لائٹ نہیں آرہی تو یہاں کے رہائشی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر مسلم ٹون اچھرا یا کسی اور ایریا میں سمنہ بات کی بات کر لیں اپنے رشنے دار دھونتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف ٹائم گزارتے ہیں جب ان کی طرف لائٹ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ مسلم بلوک میں بقاعدہ طور پر جو ہے اقبال ٹون کے ایریا میں کہوں تو یہاں پر چانس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ دیکھ سکیں اپنے موبائل فون چارج کر سکیں رہ سکیں پانی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے پانی اپنے لئے جمع کر سکیں تاکہ سکھ کا سانس جو ہے یہ بہت شکریہ